اسلام علیکم ویلکم ٹو اینا در آن لائن کلاس آف سوکس پار ٹو ڈیر سٹوڈنٹس ہمارا آج پر ٹاپک مکننہ یا لیجسلیچر کی تشکیل مطلب قوم اسمبلی اور سینٹ کی تشکیل ہے تو مکننہ یا لیجسلیچر جو حکومت کا بہت ہی اہم اور بنیادی شعبہ ہے اور اس شعبے کا کام آئینی تقاضوں کو مجد نظر رکھتے ہوئے ملکی عوام کے لیے قانون سازی کرنا ہے سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں آپ لوگ انفیسٹر میں بھی پڑھائے کہ حکومت کی تین شعبے ہوتے ہیں حکومت بنیادی طور پر وہ آئینی ادارہ جس کا کام ملکی نظر و نصر کو چلانا ہے آپ کو ایک بار پھر میں ریکال کروا دوں حکومت کی یہ تینوں شعبے سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں حکومت کے تین شعبے مکننہ انتظامیہ اور عدلیہ مکننہ کو لیجسلیچر انتظامیہ کو اگزیکیٹیو عدلیہ کو جوڈیشری بھی ہم انگلش میں کہتے ہیں تو مکننہ ایسا آئینی ادارہ جس کا کام ملک کے لیے قانون بنانا ہے اور انتظامیہ یا اگزیکیٹیو ایسا آئینی ادارہ جس کا کام ملک میں قانون کو نافذ کرنا ہے اور عدلیہ ایسا آئینی ادارہ ہے جس میں قانون کے مطابق عدل و انصاف کرنا ہے اور بوقتیں ضرورت آئین کی تشریعہ اور وضاحت بھی کرنا ہے تو یہ تو ہم نے تھوڑا سا ریکال کر لیا تاکہ آج کے ٹاپک کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس کا لنک جوڑ سکیں اب چلتے ہیں مکننہ یا پارلیمنٹ کی طرف مکننہ کہا جائے پارلیمنٹ کہا جائے مجلس شورہ کہا جائے قانون ساز ایساملی قانون ساز ادارہ لیجسلیٹر یہ ہے ایک ہی ایک ہی ادارہ جس کا کام ملکی ضروریات اور عوامی قائشات کو مدد نظر رکھتے ہوئے قانون بنانا ایسا قانون جو اسلامی تعلیمات کے بھی این مطابق ہو تو بچہ انیس سو تیہتر کی آئین کے تحت مکننہ کا نام جو رکھا گیا تھا ابتدا میں وہ پارلیمنٹ تھا پھر نائنٹین ایٹی فائیو میں آئین کے اندر ایک ترمیم کر کے اس کا نام جو ہے وہ مجلسے شورہ کر دیا گیا تو یہ بھی پارلیمنٹ کا ہی نام ہے مجلسے شورہ آپ کو ایکسپلین کر دو تھوڑا سا ایسی مجلس یا افراد پر مشتمل ایسی مجلس جس میں تمام امود جو ہیں وہ مشورے سے تیہ کیے جاتے ہیں تو ایسی جگہ جہاں پر مشورے کے بعد قانون سازی ہو مجلسے شورہ کہلائیں گی نائنٹین سیونٹی تھی انیس ستہ تر کی آئین کے تحت پاکستان کی جو مجلسے شورہ ہے یہ دو ایوانوں پر مشتمل ہے ایک ایوان ایوانِ بالا اور دوسرا ایوان ایوانِ زیری ایوانِ بالا کو ہم سینٹ اور ایوانِ زیری کو ہم قوم اسمبلی کہیں گے اور پاکستان میں چونکہ بچو وفاقی نظام ہے وفاقی نظام جو ایک مرکز اور چار ایکائیوں پر مشتمل ہے وفاقی نظام جس میں دو طرح کی حکومت ہوتی ہے اور اختیارات بھی دونوں میں تقسیم ہوتا ہے یعنی مرکز میں اور ایکائیوں میں پاکستان میں اگر وفاقی نظام دیکھا رہا ہے تو مرکز میں دو ایوانی مکننہ ہے مرکز میں جو دو ایوانی مکننہ ہے ایوانِ بالا اور ایوانِ زیری ایوانِ بالا سینٹ ایوانِ زیری قوم اسمبلی جبکہ اگر ہم سوبوں کی طرف آئیں تو سوبوں کے اندر یاک ایوانی مکننہ ہے یعنی ایک ایوان پر مشتمل مکننہ ہے سینٹ میں سینٹ اسمبلی کے نام سے پنجاب میں پنجاب اسمبلی کے نام سے بلوچستان میں بلوچستان اسمبلی کے نام سے خیبر پکتونخواہ میں خیبر پکتونخواہ اسمبلی کے نام سے اسمبلیاں موجود ہیں جو اپنے اپنے صوبے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں پسلے لیکچرز میں بھی حوالہ دیا گیا بار بار آپ کو بتایا گیا اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے کہ اختیارات جو ہے وہ فہرستوں کی صورت میں تقسیم کر دیئے گئے مرکز اور اکہیوں میں تو بچوں جو وفاقی فیرست ہے 1973 کی آئین کے تحت اس وقت جو وفاقی فیرست ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے حصہ اول اور حصہ دو تو اس فیرست میں جتنے بھی امور موجود ہیں ان سے مطالق قانون سازی کرنے کا اختیار صرف وفاقی پارلیمنٹ جو آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے اس کے پاس ہے پھر جو صوبائی امور کی فیرست ہے اس میں جتنے بھی امور ہیں ان سے مطالق قانون بنانے کا اختیار صوبوں کی پارلیمنٹ کے پاس ہے 1973 کا جو آئین ہے اس کی ابتدائی شکل میں ایک متصلہ امور یا کانکرنٹ افیرز کی بھی لسکتی لیکن اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس میں شامل تقریباً سارے ہی امور صوبوں کو دے دیئے گئے ہیں تو اب پارلیمنٹ مجلس شورا اس میں جو اہوان بالا ہے اس کی تنظیم اور تشکیل کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں بچے یہ ہے پیج آپ کی بک سے لیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے ہے سینٹ سینٹ کی تنظیم اور تشکیل دیکھ لیجے آپ کو ایک چیز اور بتاتی چلیں یہاں پہ کہ قیام پاکستان سے لے کے 1972 تک 1973 میں ایک نیا constitution آ گیا تھا جو 72 تک جو ہے وہ مرکزی سطح پر بھی یاکیوانی مکننہ کا اصول اپنایا گیا تھا اس طرح سے آپ نے پیچھے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ صوبوں کے اندر یاکیوانی مکننہ ہے تو مرکز میں بھی یاکیوانی مکننہ تھی یعنی صرف قومی سملی کے ذریعے سے یاکیوانی مکننہ کے ذریعے سے نظام حکومت چلانے کی کوشش گئے گئی تھی اور اس سے بہت سارے سیاسی مسائل بھی پیدا ہوئے خصوصاً جو چھوٹے صوبے تھے ان کے مفادات کو آئینی تحفظ نہیں مل سکا نظرانداز کیا گیا تو صوبائی خود مقتاری کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی تو 1973 کے آئین کے تحت جو ہے وہ پہلی بار وفاقی مکننہ میں دو ایوانی مکننہ کا اصول اپنایا گیا اور پہلی بار ایوان بالا کے نام سے سینٹ کا ادارہ قائم کیا گیا تھا ایوان بالا جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ صوبوں کو مساوی بنیاد پر نشستیں تقسیم کر کے دی گئی ہیں صوبوں کو یقصہ نمائندگی دی گئی ہے برابری کی بنیاد پر نمائندگی دی گئی ہے پھر 1999 کے بعد 2002 میں لیگل فریم ورک آرڈر بھی آیا تھا اس کے تحت بھی سینٹ کو جو ہے وہ زیادہ اکتیارات دیئے گئے سینٹ کو زیادہ فعال بنانے کی کوشش کی گئے تاکہ وہ ایک موستر ادارہ بن سکے اور پھر لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت ہی جو ہے وہ کچھ ٹیکنو کریٹس کا اضافہ کیا گیا تھا تاکہ ماہرین کی ایک خاص جماعت جو ہے وہ شامل ہو جائے پارلیمنٹ کے اندر ان کا مشورہ شامل ہو جائے قانون سازی کے حوالے سے پلیننگ کے حوالے سے تو قانون سازی کے حوالے سے دونوں ایوانوں میں تعاون ہو اشتراک ہو بڑھایا جائے اس مقصد سے جو ہے وہ سینٹ کا ادارہ قائم کیا گیا اب ہم چلتے ہیں اس کی نشستوں کی طرف ہر صوبے کے لیے جو عام نشستیں ہیں وہ ہیں چودہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہاں پہ عام نشستوں میں تقسیم کی گئی ہے خواتین کے لیے مخصوص نشستوں میں تقسیم کی گئی ہے ماہرین کے لیے مخصوص نشستوں میں تقسیم ہوئی ہے اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں میں تقسیم کی گئی ہے پہ وفاقیدار لحکومت کے لیے بھی نشستوں کی تقسیم ہوئی ہے اور قبائلی علاقہ جات کے لئے بھی اگر ہم ہر صوبے کے لئے عام نشستیں دیکھیں تو وہ ہیں چودہ چاروں صوبے کے پاس چودہ چودہ نشستیں ہیں پھر اگر ہر صوبے کے خواتین کی طرف آئے تو ہر صوبے کے خواتین کے لئے مقصود نشستیں ہیں چار پھر اسے طرح سے ہر صوبے کے اندر جو ماہرین ہیں ٹیکنو کریٹس ہیں ان کے لئے بھی چار چار نشستیں یا سیٹس ہیں پھر اسے طرح سے ہر صوبے کی جو اقلیتوں کے لیے مقصود نشستیں ہیں ان میں ایک ایک ہر صوبے کو سیٹ دی گئی ہے تو اس طرح سے یہ کل چار سیٹس ہوں گی پھر اگر وفاقیدار الحکومت کو دیکھا جائے تو وفاقیدار الحکومت کے پاس دو عام نشستیں ہیں اوپر دیکھیں آپ کو چوتھے نمبر پر نظر آ رہا ہے پھر خواتین کے لیے ایک نشست مقصود ہے وفاقیدار الحکومت کے لیے اور ماہرین کے لیے بھی ایک نشست ہے اسی طرح سے قبائلی علاقہ جات کے لیے بھی کل آٹھ کے قریب سیٹس ہیں آپ کو تیسرے نمبر پر نظر آ رہا ہے تو یہ کل نشستیں جو ہیں وہ چار ہیں تو سینٹ کی نشستیں جو ہیں ایک سو چار نشستیں ہیں یہ عام نشستوں میں خواتین ماہرین اقلیتوں وفاقیدار الحکومت اور قبائلی علاقہ جات میں تقسیم کی گئی ہیں تو یہاں پر ماہرین کی جو ٹرم ہے اس کو ٹیکنو کریٹس کے حوالے سے لکھا گیا تو ٹیکنو کریٹ ہے کیا یا اس کا مطلب کیا ہے تو ٹیکنو کریٹ کے لیے کسے بھی مستند یونیورسٹی سے کم از کم سولہ برس کی تعلیم یعنی ماسٹرز ڈگری آفتہ ہونا بہت ضروری ہے پھر جو اس کا شعبہ ہے مطالقہ شعبہ میں اس کے پاس بیس سالہ تجربہ ہونا جائے یہ ملکی بھی ہو سکتا غیر ملکی بھی ہو سکتا اور اس کا تسلیم کیا جانا بہت ضروری ہے یہ تھی اس کی نشستیں آپ چلتے ہیں آگے کہ اگر سینیٹر منتقب ہونا ہے تو اس کے لیے اہلیت کون کون سے چاہیے تو سینیٹ کا امیدوار منتقب ہونے کے لیے کم از کم تیس سال عمر ہونے چاہیے تیس سال سے کم عمر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کالیفائی نہیں کرتا اور انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتا پھر اس کا نام اس انتخابی حلقے میں درج ہونا چاہیے پھر پارلیمنٹ کی طرح سے متعین کردہ جو باقی ماندہ شرائط ہیں وہ بھی پوری کرنا ضروری ہیں پاکستان کا شہری ہو پاگل اور دیوانہ نہ ہو پھر کسی سرکاری یا نیم سرکاری عوضے پر فائز نہ ہو اگر ہے تو اس کو وہ چھوڑنا پڑے گا متقیر پرہیزگار ہو پھر ساتھ ساتھ نظریہ پاکستان کا مخالف نہ ہو آگے چلیں تو ہے اس کا انتخاب جو صوبائی اسمبلیاں ہیں صوبائی اسمبلیوں کے جو عراقین ہیں یہ واحد قابل انتقال ووٹ سسٹم کے ذریعے سے اس کو ہیر سسٹم بھی کہتے ہیں اس کو ہندری سسٹم بھی کہتے ہیں اس کو ترجیحی ووٹ سسٹم بھی کہتے ہیں آپ لوگ انہیں فرسٹی میں اس کو بڑا تفصیل سے پڑا ہوا ہے اس سسٹم کے ذریعے سے جس میں ترجیحات کی بنیاد پر ووٹ آگے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے نمائندوں کو منتقب کیا جاتا ہے اور باقی جو دیگر نشستیں ہیں ان کا انتخاب قومی اسمبلی کے ممبران جو ہے وہ کرتے ہیں قومی اسمبلی کے جو لوگ ہیں وہ ممبرز بھی منتقب کر کے بھیجتے ہیں پھر اگر اس کی میاد کی طرف دیکھا جائے تو سینٹ جو ہے وہ ایک مستقل ایوان ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا اس کے عراقین کی میاد جو ہے وہ چھے سال ہے ہر جو رکنے سینٹ ہے وہ چھے سال کے لئے منتقب ہوتا ہے ہر جو کیٹیگری ہے اس کے نصف عراقین پہلے تین سال اور باقی جو نصف یادیں ہیں وہ اگلے تین سال کے بعد ریٹائر ہوں گے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نئے عراقین جو ہے وہ منتقب ہو کر آتے رہیں گے تو ہر رکنے سینٹ میں جو ہے وہ اپنا عرصہ چھے سال پورا کرنا ہے اور سینٹ مستقل ایوان ہے یہاں لوگ آتے رہتے ہیں یہ کبھی بھی ایک نام سے خالی نہیں ہوتا سو بائی اسمبلی کے طرف سے جو منتقب شدہ چودہ عام عراقین ہیں ان میں سے ساتھ جو ہے وہ پہلے تین سال کے بعد اور جو اگلے ساتھ ہیں وہ پھر اگلے تین سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کا جو اصول ہے وہ قبائلی علاقوں کے لئے خواتین کے لئے اور ٹیکنوکریٹس کی جو سیٹ ہیں ان کے لئے بھی اپنایا جاتا ہے یہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایک سپلین کر دوں سینٹ کے حوالے سے کہ سینٹ کے جو مدت میاد ہے یہ نہیں ہے یہ ایک مستقل ادارہ ہے اسے ختم یا برخاص نہیں کیا رہا سکتا بچوں اس کے عراقین کی مدت ہے چھ سال لیکن عراقین کی عادی تعداد پہلے تین سال کے بعد ریٹائر ہو جائے گی اسی طرح سے ہر تین سال کے بعد ایوانِ بالا کے اندر نئے لوگ آتے جائیں گے اور پہلے والے جاتے جائیں گے تو سینٹ کے جو عراقین ہیں یہ ایک سے زیادہ بار بھی منتقب ہو سکتے ہیں اور ایوانِ بالا یا سینٹ کا انتخاب جو ہے یہ بالواسطہ اس لئے رکھا گیا ہے تاکہ زیادہ قابلیت والے وہ افراد یہاں پر منتقب ہو کر آ سکے جو سیاسی معاملات میں براہ راست آنے سے یا ڈائریکٹ الیکشن کے جھنجٹ اور جھمیلوں میں پڑھنے سے ڈرتے ہیں یا آنا نہیں چاہتے پسند نہیں کرتے تو ایسے قابل لوگوں کی ختمات سے بھی استفادہ کیا رہا سکے اور ان کو ان ڈائریکٹ طریقے سے منتقب کر کے یہاں پہ لائے جا سکے اور ان کے خصوصی تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکے پھر اگر آپ اس کے اجلاس کی طرف آئیں تو سینٹ کے سال میں کم از کم تین اجلاس ہونا ضروری ہے اور ان کے کام کرنے کی مدت ہے ایک سو تیس دن سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں تو ایک سو تیس دن تک کام کرنا ان کا ضروری ہے اور ایک سے دوسرے اجلاس کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ ایک سو بیس دن سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے یعنی اگر آج ان کا ایک اجلاس ختم ہوتا ہے تو دوسرا جو اجلاس شروع ہوگا اس میں درمیان میں گیپ ایک سو بیس نن سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے ایوان کا جو ازلاس ہے یہ صدر طلب کرتا ہے عام طور پر وزیراعظم کے مشورے سے وزیراعظم مشورہ دیتا ہے اور پھر صدر جو ہے وہ ازلاس کو طلب کرتا ہے تو جو صدر پاکستان نے ازلاس طلب کیا اس ازلاس کے حوالے سے جگہ وقت اور دنوں کے حوالے سے تعایون بھی صدر کر سکتا ہے تو جو صدر نے ازلاس طلب کیا اس کو ملتوی بھی صدر ہی کرے گا اس کے چیئرمن کو تحریری طور پر دخواست دیں اور کہیں کہ خصوصی طور پر ازلاس جو ہے وہ طلب کیا جائے تو ان کے کہنے پر بھی سینٹ کا جو چیئرمن ہے وہ خصوصی ازلاس طلب کر سکتا ہے ایسا ہے ازلاس جو چیئرمن نے طلب کیا ہے اس کے لیے جگہ وقت آئین بھی چیئرمن کرے گا اور اس کو ملتوی بھی چیئرمن ہی کرے گا پھر اس کے بعد کورم کی طرف اگر ہم چلیں تو کورم وہ کم از کم تعداد ہے جس کی موجودگی میں سینٹ کا ازلاس جاری رہ سکتا ہے تو سینٹ میں کاروائی کو جاری رکھنے کے لیے ایک چوتھائی اراکین کی ایوان میں موجودگی ضروری ہے اگر کورم پورا نہ ہو تو کوئی بھی رکنے سینٹ چیئرمن کی توجہ اس جانب مبزول کروا سکتا ہے چیئرمن جو ہے ایوان کے اندر ہاؤس کے اندر مختلف بیلز ہوتی ہیں ان کو بجایا جائے گا اگر آس پاس جو لوگ کاروائی موجود ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو ازلاس جاری رہے گا ورنہ ازلاس جو ہے وہ ملتوی ہو جائے گا اور آز خود بھی نوٹس لیا رہا سکتا ہے چیئرمن کے جانب سے کوئی رکنے پارلیمنٹ رکنے سینٹ جو ہے وہ اس کی توجہ اس جانب مبزول کروا سکتا ہے اگر کورم پورا نہیں ہوا اور کاروائی چلتی رہی ہے اور اس جانب چیئرمن کی توجہ بھی مبزول کروای گئی ہے تو پھر وہ غیر آئینی ہو جائے گی لیکن اگر معلوم ہی بعد میں ہوا ہے تو پھر جو ہے جتنی دیر تک کی کاروائی ہوئی ہے علم میں آنے سے پہلے اتنی جو ہے وہ آئینی ہی رہے گی اس کا ہیڈکوارٹر دیکھا رہا تو سینٹ کا ازلاس ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں منقض کیا جاتا ہے یہی جو ہے وہ اس کا ہیڈکوارٹر بھی ہے مرات دیکھیں تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے عراقین کو یکسا مرات میں اثر ہیں ازلاس کے دوران کسی رکن کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا رہا سکتا ایوان کے اندر اظہار خیال کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں مکمل آزاد دیا یہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور جو رائے کا اظہار انہوں نے کیا ہے اس پر کسی قسم کی عدالتی کاروائی نہیں ہو سکتی ان کو جو ہے وہ معقول تنقواہ دی جاتی ہے لاؤنسز دیے جاتے ہیں رہائش کی سہولت ہوتی ہے یہ تمام مرات ان کو بھی ملتی ہیں اور قومی سملے کے عراقین کو بھی ملتی ہیں ان کی مرات جو ہیں وہ تقریباً سیم ہی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے وہ ہے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن جو ہیں یہ ایوان کا جو اجلاس ہے اس کو مراقب کروانے کے حوالے سے ہم کردار ادا کرتے ہیں صدارت کرتے ہیں ان کے حوالے سے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر دیسورٹ میں آپ کو کرواؤں گے تو اس کے ساتھ یہ کرواؤں گے پھر ہم آگے چلتے ہیں آگے ہے قومی سملی قومی سملی جو ہے وہ ایوان زیری ہے عوام کا منتخب کردہ ایوان ہے عوام اس کو منتخب کرتے ہیں براہ راست الیکشن ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے ان کو منتخب کیا جاتا ہے اگر اس کی تشکیل یا سیٹس کی طرف آئیں تو آپ کے پاس اس کی سیٹس جو ہیں دیکھیں جرنل نشستیں عام نشستیں ان میں بھی تقسیم کی گئے پھر قواتین کے لئے مقصود نشستیں ہیں ساٹھ اقلیتوں کے لئے جو مقصود نشستیں ہیں وہ ہیں دس جرنل نشستیں جو ہیں وہ پنجاب کو ایک سوارتالس ملتے ہیں قواتین کے لئے مقصود پینتیس نشستیں ملتے ہیں اسی طرح سے ہر صوبے کے پاس اس کی تقسیم ہے یاد یہ رکھے گا کہ قواتین کے لئے جو ہیں وہ ساٹھ نشستیں مقصود کی گئی ہیں اور اقلیتوں کے لیے دس نشستیں جو ہیں وہ مقصوص کی گئی ہیں اور فارٹا کی علاقے کو بارہ سیٹس دی گئی ہیں جبکہ وفاقی دار الحکومت کے لیے جو ہے وہ بھی نشستیں مقصوص ہیں دو آگے چلیں تو میمبر آف قومی ساملی اگر منتقب ہونا ہے امیدوار منتقب ہونا ہے تو کون کون سے شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے اس میں وہ پاکستان کا شہری ہو سرکاریہ نیم سرکاریہ کسی اور نفع بک شہدے پر فائز نہ ہو اس کا نام ووٹر کی لسٹ میں درج ہو پھر پاگل نہ ہو دیوالیا نہ ہو اور دیوالیا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ تقریباً دس لاکھ سے زائد جو ہے وہ آہ کرز نہ ہو متقی ہو پر حیزگار ہو آلہ سیرت کا مالک ہو نظریہ پاکستان کا مخالف نہ ہو حامی ہو اور اس کی عمر جو ہے وہ کم از کم پچیس سال ہو یہ تو ہیں میمبر کے لیے شرائط آپ دیکھتے ہیں کہ ان میمبر کو منتقب کرنے کے لیے جو ووٹرز ہیں آہ ان کے لیکن شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے تو ووٹرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہوں ان کی عمر اٹھارہ سال اور اٹھارہ سال سے زائد کے تمام لوگ جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اٹھارہ سال سے کم نہیں پھر ان کا نام اس انتقابی فیرس میں درج ہو جہاں سے وہ ووٹ کاسٹ کرنا چاہ رہے ہوں پھر کسی عدالت نے ان کو دماغ کے طور پر مفلوج یا پاگل قرار نہ دیا ہو پھر آگے اگر ہم چلیں آہ انتخاب کی طرف یا الیکشن کی طرف تو قومی اسمبلی کے جتنے بھی عراقین ہیں یہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے منتقب ہو کر آتے ہیں قومی اسمبلی کی تشکیل کے لیے ایک صوبے میں جتنے عراقین منتقب کرنا ہوں اتنے حلکے بنایا جاتے ہیں اور ہر حلکے سے ایک امیدوار منتقب کیا جاتا ہے پاکستان میں یاد رکھیے گا کہ یا کرکنے انتخابی حلکوں کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا گیا حلکے میں جتنے چاہے امیدوار الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں ان میں سے جو امیدوار سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرے گا اسے کامیاب قرار دے دیا جائے گا قومی اسمبلی کے عراقین کو رائد ہندہ براہ راست ڈائریکٹ اپنے ووٹ کے ذریعے سے منتقب کرتا ہے نشست سے دس برداری اگر کوئی رکنے پارلیمنٹ ایک سے زائد نشستوں پہ کامیاب ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک رکنے پارلیمنٹ ہے اور اس نے ایک سے زیادہ انتخابی حلکوں سے اپنے کاغذات جمع کروایا تھا اور الیکشن میں حصہ لیا تھا اور وہ دو یا دو سے زائد جگہوں پہ منتقب ہو گیا تو اس کو ان سب میں سے ایک سیٹ رکھنا پڑے گا باقی سے دس بردار ہونا پڑے گا باقی سیٹیں اس کو خالی کرنا پڑیں گے تو اس اس صورت پہ جو ہے وہ سیٹ خالی ہو جاتی ہے پھر اگر کوئی رکنے پارلیمنٹ ہے اور وہ سپیکر کی ایوان کے اجازت کے بغیر مسلسل غیر حاضر ہے چالیس روز تاک تو ایسی صورت میں بھی نشست ہے وہ خالی قرار دے دی جائے گی پھر کوئی رکنے پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنا استیفہ پیش کر کے بھی رکنیاں چھوڑ سکتا ہے اگر ہم اس کے اجلاس کی طرف آئیں تو قومی اسمبلی کے بھی سال میں کم از کم تین اجلاس ہونا ضروری ہے اور ان کی بھی عراقین کی کام کرنے کی جمعیاد ہے وہ ہے ایک سو تیس دن تین سو پینسٹھ میں سے ایک سو تیس دن جو ہے وہ اجلاس ہونا ضروری ہے دو اجلاسوں کے درمیان میں ایک سو بیس دن سے زیادہ کا گیپ نہیں ہونا چاہیے یہ میں آپ کو تھوڑے دی پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں عام طواب پہ وزیراعظم کے مشورے سے صدر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتا ہے جو اجلاس اس نے طلب کیا اس کو ملتوی بھی صدر ہی کرے گا لیکن قومی اسمبلی کے اگر ایک چتھائی عراقین چاہیں کہ اجلاس بلایا جائے اجلاس ہو تو ایسے میں وہ سپیکر کو درخواست پیش کر سکتے ہیں تحریری طور پر تو ان کی درخواست پر جو ہے وہ سپیکر اجلاس طلب کرے گا جو سپیکر اجلاس طلب کرے گا اس کو ملتوی بھی سپیکر ہی کرے گا صدر جو ہے وہ دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی مجاز ہے میاد ہے قومی اسمبلی کی پانچ سال پانچ سال پورا ہونے کے بعد اسمبلی خود بخود ختم ہو جائے گی اور اس سے پہلے اگر ڈیزول کرنا ہو تو اس کا اکتیار صدر کے پاس ہے صدر از خود بھی ایسا کر سکتا ہے وزیراعظم کی مشورے پہ بھی وزیراعظم نے اگر مشورہ دے دیا ہے تو صدر ایسا کرے گا اور اگر نہیں کرتا تو اور تالیس گھنٹے کے اندر اندر خودی اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزول ہو جائیں گے کورم یہاں پر بھی ہے ایک چوتھائی کورم کے حوالے سے میں نے آپ کو تھوڑے دے پہلے بھی بتایا یہ وہ کم اس کم تعداد ہے جس کی موجودگی میں ایوان کا ازلاس جاری رہے گا یعنی اس کم اس کم تعداد سے کم اگر لوگ ہوں گے تو پھر ازلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے گا تو یہاں پر بھی ایک چوتھائی ہے سیٹس ہے تو اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ اراکین کا ایوان میں موجود ہونا ضروری ہے اگر کورم پورا نہیں ہے تو سپیکر آز خود بھی نوٹس لے سکتا ہے سپیکر کی توجہ بھی جانب مبزول کروائی جا سکتی ہے کہ جناب سپیکر کورم پورا نہیں ہے تو ایسے میں ایوان کے اندر جو بیلز ہیں وہ بجائے جائیں گی پھر آہ گیلریز میں لائبریریز میں یا کمیٹی کی کسی ازلاس میں جو اراکین شریک ہیں آس پاس موجود ہیں ان بیلز کو سننے کے بعد وہ ایوان میں واپس آئیں گے اگر کورم پورا ہو جاتا ہے تو ازلاس جاری رہے گا ادر وائز اس کو ملتوی کر دیا جائے گا تو یہاں کورم ہے ایک چوتھائی اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اسلام آباد ہے پارلیمنٹ ہاؤس وہاں موجود ہے وہاں پہ ان کا ازلاس جاری رہتا ہے مرات کی بات کی جائے تو ان کے پاس بھی وہی مرات ہیں جو سینٹ کے اراکین کے پاس موجود ہیں تو بچو یہ تھی سینٹ اور قومی سملی کی تشکیل کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک کہ سینٹرز کس طرح سے منتقب ہوتے ہیں ان کے لئے ضروری شرائط کون سی ہیں اور سیٹس کتنے کتنی ہیں ایسے طرح سے قومی سملی کی ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں اور پھر کس طرح سے اراکین جو ہیں وہ منتقب ہو کر آتے ہیں ضروری شرائط کون سی ہیں ووٹر کی شرائط کون سی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ہمارا تھا آج کا ٹاپک کال انشاءاللہ جو ہے وہ چیئرمن سینٹ ڈیپٹی چیئرمن سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر جو ہے وہ ہم کریں گے اور ساتھ اس کے بعد ہی ہم قومی اسمبلی اور سینٹ کے اختیارات کی حوالے سے پڑھیں گے تو وہ تب تک کے لئے اللہ حافظ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا